نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسنا یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آج ہم ایک ایسا ہی سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ سلطان نور الدین زنگی آپ شام اور موصل کے فرما روان تھے ایک رات خام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مقیم دو جہودیوں کی شکلیں دکھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطان صفت انسان مجھے پریشان کر رہے ہیں ان کی خبر لو یہ خواب سلطان نے دو راتیں مسلسل دیکھا چنانچہ تیسے دن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو دشمنوں کا خوج لگانے اور انہیں کیفر کرداد تک پہنچانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف پوچھ کیا شہر میں مقیم سب لوگوں کو جمع کیا لیکن اس مجمع میں خواب میں دکھائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے والے جہودی نظر نہ آئے چنانچہ سلطان نے امیر شہر سے پوچھا کیا ان لوگوں کے علاوہ بھی کوئی دو شخص مدینہ کے اندر موجود ہیں ایک بزرگ نے کہا ہاں روجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دو بزرگ نماء انسانوں نے دیدہ لگا رکھا ہے یہ لوگ دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں کسی سے میل جول نہیں رکھتے اس لیے وہ جہاں نہیں آئے سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو جہاں حاضر کرو چنانچہ جب یہ سامنے لائے گئے تو سلطان نے فوراں پہچان لیا کہ یہی وہ شیطان صفت انسان ہیں جن کی شکلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب میں دکھائی تھی ان شیطانوں نے ایک سرنگ خود رکھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نکال لے جائیں چنانچہ ان دونوں کا سر کلم کر کے جہنمیں رسید کر دیا گیا سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی